السلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب آئی ہوب بلکل خیر خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور شکر اللہ کا سب خیر خیریت ہے ہماری طرف بھی اور آج جو ہے بہتی آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں چائنیز اوکرا جسے تورائی بھی کہتے ہیں دوری بھی کہتے ہیں اور یہ بہت اچھی ریسپی ہے کھانے میں بہت ایزی اور لائٹ سی ہوتی ہے آج کل کے موسم کے لحاظ سے تو اس کو بنانے کے لیے جی سب سے پہلے پین کو گرم کیا اور اس میں آئیل ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون کے جتنا اور بہت کم آئیل میں میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ ٹو کی جگہ ٹھری ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں بہت میں خود اس کو کم آئیل میں بنانا چاہ رہی ہوں تو یہ جلا گیا آئیل اور اس کی تھوڑی دیر میں یہ بس گرم ہو گیا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں اپنا نیکس انگریڈین جس میں دو میریم سائز کے پیاز ہیں چاپ کر لیا اور اسی طرح ثابت جو گارلک کے پیسز تھے وہ ڈال دیئے تو ثابت ڈالنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ہی جو ہے وہ آئیل کے ساتھ انفیوز ہو کر اپنا فلیورز انہانس کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی وہ ہول ہوتے ہیں تو کوئی بھی آئیلز اس کے جو ہے وہ لوز نہیں ہوتے تو سبزیو میں کوشش کیا کریں کہ آپ ثابت ثابت ڈال دیا کریں کیونکہ ہم نے انیشلی مسالہ شروع میں مسالہ ہم نے بھوننا ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ خود ہی سافٹ ہو جاتے ہیں اور خود ہی ختم ہو جاتے ہیں اس میں تو یہ چلے گے یہاں پر اور اب اس کو میں مکس کر لیتی ہوں آئیل کے ساتھ یہ دیکھیں اس کو میں نے کافی مکس کیا ہے اور اس کو میں نے چھوڑا نہیں ہے بس میں ہلاتی نہیں ہوں بس کھڑے ہو کر رہی اسی طرح تو یہ پنکش سے جو ہے اب ہلکا ہلکا اس کے کارنرز جو ہے وہ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں اب یہ میں نے ڈالے ہیں دو ریگلر سائز کے جو ٹمانٹر ہیں وہ ڈالے ہیں بڑے بڑے تھے تو آلموسٹ 250 گرامز کے تھے اور 3 گرین چلیز اس میں میں نے ڈال دی ہیں اور اب اس سب کو اچھی طرح سے مکس کروں گی گرین چلیز اس پوائنٹ پر اس لیے ڈالی ہیں کہ اس سے پھر اس ہارڈی میں جو فلیور ہے وہ گرین چلی کا آتا ہے اور آپ ریڈ چلی کا استعمال جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اور ویسے بھی کھانے میں موسٹی گرین چلی زیادہ اچھی ہوتی ہے فریش ہوتی ہے اور اس کے جو امپیکٹ ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے بلڈ تھننگ کے لیے بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے گرین چلی فریش گرین چلی یہاں پہ ہاف ٹی سپون کے جتنا نمک ڈالا ہے آپ کی جتنی مرضیوں کم یا زیادہ آپ کرنا چاہئے آپ کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا یہ صرف جو ٹماتر ہیں اس کا اپنا ہی پانی ہے ٹماتر فروزن تھے تو بس اس کا پانی ہے اور مسالوں میں بس ریڈ چلی پاورٹر ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور ٹرمریک پاورٹر ڈالا ہے اور گرم مسالہ پاورٹر جو میرا ہوم میڈ ہے مطلب سرخ مرچ، حلدی اور گرم مسالہ اور بہت سابس کو اچھی درہ سے میکس کر لنگی میکس 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 یہ ریکھیں جی یہ ہوتی ہے دوری، چینیز اورکرہ جس کو بولتے ہیں اور یہ فور ہنڈڈ گرمز ہے اس کو میں نے چھیل لیا اور چھیل کے اس طرح سے گول گول کارٹ لیا اور اس کے اندر ڈال دیا ہے واش کر کے اچھی طرح سے اور اس میں اس کے بعد میں نے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالا بس اس کو مکس کر لیں گے ہم اچھی طرح سے جو ہمارا مسالہ اور جو چیزیں تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی پک جائیں گی اب جو ہے میں نے اس کی جو فلیم ہے وہ میں نے کافی کم کر دی ہے میڈیم تو لو کے درمیان میں نے کر دی ہے اور اس کو میں نے مکس کر کے کور لگا دیا ہے تاکہ یہ اپنے ہی وارٹر کے اندر خود ہی کوک ہوتا رہے اور ہلکی ہلکی آنچ پر جو سبزیاں ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ سلو کوکنگ رکھیں کوئی بھی کھانا ہے جلدی مت پکائیں اور سلو کوکنگ کے میتھر سے آپ پکائیں گے تو کھانے کے جو جتنے بھی نیوٹرنس ہیں اس کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ کھانے کے اندر ہی رہیں گے جب آپ جلدی جلدی جان چھڑانے والے کام کریں گے تو وہ چیزیں جو اس کے فوائد ہیں وہ آپ لوس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ آلموسٹ گل گئی ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس سبزی نے خود ہی چھوڑا ہے تو اب تب تک کک کریں گے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اور اسی طرح کور کر کے سلو آگ پر جو ہے کک کریں گے بس یہ یوں مکس ہو رہا ہے اس کا آئل نکل آیا اور یہ بالکل اب تیار ہے اور اب جو ہے اس کو گارنش کرنے کے لیے میں اس پر ڈالوں گی فریش کوریانڈر تازہ دھنیا کٹا ہوا اور اس کو جو ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپونز کے جتنا دھنیا ہے جو میں اب اس میں ڈالوں گی فریش اور اس کو بس یوں مکس کر کے اور میں فلیم جو ہے وہ ابھی آف کر دوں گی اور اس کو کور کر دوں گی کیونکہ اس کو ڈالنے کے بعد پکانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے بعد اس کو سرف کر لوں گی اور یہ بالکل تیار ہے سو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور انشاءاللہ مور ویڈیوز جو ہے وہ آ رہی ہیں بس they are on the way اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور انشاءاللہ آپ سے میں ملوں گی اب اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور بی سیف ایریون